موسیقی ایف آئی اے نے امران خان سمیت گیار آفرات کے خلاف فورن فنڈنگ کا مقدمہ درج کر لیا ملزمان نے فورن ایکچینج ایکٹ کی خلاف فرضی کی اور وہ نیجی بینک اکاؤنٹ کے بینفیشری ہیں بینک اکاؤنٹ میں ابراج گروپ آف کمپنی سے اکیس لاکھ ڈالر آئے مقدمے کا مطن غیر قانونی اکاؤنٹ آپریٹ کرنے کی اجازہ دینے پر بینک مینجر بھی مقدمے میں نامزد وفاقی کابینہ کی بیٹھک پی جائے کے ممکنہ لانگ مارچ سے نمٹنے کے لیے وزیر داخلہ رارہ سناللہ کو فری ہینڈ دے دیا مارچ روکنے کے لیے اکتالیس کروڑ بے کی وزارت داخلہ کی سمری بھی منظور ریاست کے تمام ادارے امن و آمان کے قیام کے لیے حکومت کے ساتھ ہیں رانہ سناللہ کی کابینہ کو بریفنگ عمران خان کے خلاف کاروائی سے متعلق آپشنز بھی پیش کر دیے ذرائع کے مطابق وزیر داخلہ نے اوجود ایک اس معاملے پر کابینہ کو آلہ اختیاراتی کمیٹی کی ابتدائی ریپورٹ بھی پیش کی کسی سیاسی جماعت گروہ یا جتھے کو وفاق پر حملہ کر کے ریاست کو مفلوش کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیر داخلہ رانہ سناللہ کا دو ٹوک پیغام چیف سیکرٹریز یقینی بنائیں کہ کوئی سرکاری ملازم ایسے کسی اقدام کا حصہ نہ بنے وزارت داخلہ میں اہم اجلاس سے خطاب وزیر اطلاع مریم اورنزیر کہتی ہے امران خان اپسلوٹلی فروٹ شخص ہے آوڈیو لیگ کے بعد اس کا سازش کا بیانیاں دفن ہو گیا صدر نے بھی کہہ دیا کوئی سازش نہیں ہوئی اس حکومت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ سائفر کو اٹھا لیا اور کہتے گے کہ اس پہ کمیشن بیٹھے گی یہ تو آپ نے زبردست کام کیا نواز شریف اور مریم نے کہا جی ہم بے قصور ہیں ہمارے سے بڑا ظلم ہوا ہمارے سے ادالتوں نے بھی بڑا ظلم کیا دیزل کی قیمت اوپر چلی گئی مجھے پتا ہے ہماری حکومت کو بیرونی سازش کے تحت گرائے گیا حکومت کا شکریہ کے سائفر پر کمیشن بنانے کا اعلان کیا قوم تیار رہے جلد کال دوں گا شویمن تحریک انصاف عمران خان کا ننکانہ صاحب میں جلسے سے خطاب کہا نواز شریف اور مریم نواز نے کہا ہم بے قصور ہیں جب بھی کمیشن بنے گا حقیقت سب کے سامنے آ جائے گی مجھے پتا ہے ڈیزل کی قیمتیں اوپر گئی ہیں مفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے انٹی کرپشن کے بارن گریفتاری کو راولپنڈی کی عدالت میں چیلنج کر دیا عدالت نے درخواست منظور کر لی انٹی کرپشن اور تفتیش افسر کو نوٹس جاری تیرہ اکتوبر کو جواب طلب تحریک انصافنی صدر آصف زرداری کی ناہلی کے لیے توشا خانہ ریفرنس پیکر قومی اسیملی کو جمع کرا دیا ظلف بخاری نے کہا آصف زرداری نے گلانی دور میں توشا خانہ سے تین گاڑیاں لی وہ باہیسیت صدر گاڑیاں لینے کے اہل نہیں تھے مفاق اور سندھ حکومت کی درخواست مسترد ملک میں زمنی اور بلدیاتی انتخابات مقررہ وقت پر ہی ہوں گے چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلہ امن و آمان کی خراب صورتحال کے باعث زلہ کرم میں زمنی انتخاب کا اعلان بعد میں کیا جائے گا آرمی شیف سے سیکریٹری جنرل مسلم ورلڈ لیگ اور مسلم سکولرز کنگٹم اور سعودی عرب کے صدر شیخ ڈاکٹر محمد بن عبدالکریم عیسیٰ کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور سیکیورٹی تعبون اور علاقائی امن و استحکام پر گفتگو آرمی شیف نے کہا پاکستان اور سعودی عرب امن و استحکام اور امت کی بہتری کے لیے کردار ادا کرتے رہیں گے آرمی شیف سے جی ایش کیو میں برطانی ہائی کمیشنر کرسٹرن ٹرنر کی بھی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ دامن اور علاقائی سلامتی کی صورتحال پر تباہت اللہ خیال پاک فورٹس کے بارہ میجر جنرلز کی لیفٹننٹ جنرل کے عہدے پر ترقی آئیس پی آر کے مطابق ترقی پانے والوں میں میجر جنرل انام حیدر ملک میجر جنرل فیاض حسین شاہ میجر جنرل نمان زکریہ ڈی جی آئیس پی آر میجر جنرل بامر افتخار اور دیگر شامل وزیر خزانہ اسحاق دار سرکاری دورے پر امریکہ روانہ عالمی مالیاتی فنڈ اور ورلڈ بینک حکام سے ملاقاتیں کریں گے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈس کے حکام کے ساتھ بھی بیٹھک مطبقے آئی ایم ایف سے ملاقات میں معاشی صورتحال اور کرس پریگرام پر بات چیت ہوگی بجٹ خسارے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے اہداف میں نربی کی درخواست کی جائے گی پاکستان میں بیروزگاری اور مہنگائی بڑھے گی شرعہ نمو کا حدف حاصل نہیں ہوگا آئی ایم ایف نے ورلڈ ایکنوویک آؤٹلوک رپورٹ جاری کر دی عالمی مالیاتی فنڈ کی پاکستان میں روہ سال مہنگائی کی شرعہ انیس اشاریہ نو فیصد اور معاشی گروت تین اشاریہ پانچ پیسد رہنے کی پیج گوئی وزیراعظم کا اگلے ہفتے تھرکول پروچیکٹ سے متعلق اہم جائزہ اجلاس بلانے کا اعلان کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا تھرکول منصوبے سیت اوانائی امپورٹ بل میں چوبیس ارب ڈالر کمی ہوگی ماضی میں منصوبے پر غیر ضروری تاخیر کی گئی وفاقی وزیرت اوانائی خورم دستگیر نے بجلی کے قیمت پر بتدریج کمی کی خوشخبری سنا دی کہتے ہیں تھرکول سے پیدا ہونے والی بجلی ملک کے لیے تحفہ ہے دسمبر میں تھرکول سے بجلی کی پیداوار ایک ہزار تین سو بیس میگا وارٹ اور آئندہ سال موسم میں گرمہ تک دو ہزار چھسو چالیس میگا وارٹ ہو جائے گی اسلام کورٹ حیدر عباد ریل لنچ سے ملک بھر میں سستے کوئلے کی ترسیل ممکن ہوگی دنیا سے چار سو ڈالر فی ٹن کی قیمت پر ملنے والا کوئلہ تھر سے چالیس ڈالر فی ٹن میں دستیاب ہوگا سپریم کورٹ میں نیب در عمیم کے خلاف پی جے کی درخواست پر سمات نیب سے انیس سو ننانوے تا جون دو ہزار بائیس کے ہائی پروفائل کیسز کا ریکارڈ طلب کیس آئینی شکی بنیاد پر نیب کانون کو کل ادم قرار دیں معاشی پولیسز کو دیکھنا سپریم کورٹ کا کام نہیں عبام کے احساسوں کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے چیف چسٹس عمر اطاب اندیال کے ریمارکس عمران دور میں شریف فیملی کے خلاف ریاستی طاقت استعمال کی گئی شریف فیملی کو عدارتی پروسیجر کے تحت ریلیف ملا حقائق کے منافی بات کرنے پر جواب دینے کا حق رکھتے ہیں وزیر آزم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کی نیوز کانفرنس کہا مریم نواز دے عدالتوں میں چھانوے پیشیاں بھکتی ہیں اعتماد کرنے پر رابطہ کمیٹی اور امکی ام کی ام کی عادت کا شکر گزار ہوں پوری کوشش ہوگی کہ روشنیوں کے شہر کی رونکے بحال کریں گورنستین کامران تسوری کی کنوینئر امکی ام خالد مقبول صدیقی کے ہمرا پریس کانفرنس خالد مقبول صدیقی بولے کونستین سے امید ہے جمہوری استحکام کے لیے کردار ادا کریں گے ام کی ام کی لاپتہ کارکنان کی واضیابی کے لیے آواز اٹھانے کی امید بھی لکا لیں سیلاپ کی طبق کاریوں کے بعد متاسع علاقوں میں زندگی معمول پر نہ آسکی کئی لاکھوں میں تاحال پانی جمع گیسٹو، حیزہ، ملیڈیا، دیگر بیماریاں پھوٹ پڑیں سیلاپ سے فصلوں کو پانچ سو نتیس عرب روپے کا نقصان پہنچا وزارت غزائی تحفظ کی رپورٹ سینٹ میں پیش نوبیل انام جافتہ ملالا یوسف صحیب والدین کے ہمراہ پاکستان پہنچ گئی عزیز آباد کراچی میں قائم گورنمنٹ الیمنٹری کالیسٹ کا دورہ وہ سلاپ متاسرہ علاقوں میں بھی جائیں گی سپریم کورٹ نے ٹیکس ریٹن تاخیر سے جبا کرانے سے متعلق ایف بی آر کی اپیل خارج کر دی ایف بی آر غیر ضروری مقدمہ واضی سے گریز کرے سپریم کورٹ کا حکم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے رباق دیے کہ فضول اور غیر ضروری مقدمہ واضی سے وقت اور وسائل ضائع ہوتے ہیں کیا ہر مقدمے میں سپریم کورٹ آنا لازمی ہے دیسٹریک ٹین سیشن کورٹ اسلامباد نے بیرسٹر فاہد ملک قدق کیس کا شہ سالباد فیصلہ محفوظ کر لیا تینوں ملزمان کے وکلا پروسیکیوٹر کے دلائل بھی مکمل عدالت فیصلہ 18 اکتوبر کو سنائے گی